دوستو قرار ڈرامے کے بچھلے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ امار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جنید کو امار کے ایکسیڈنٹ کا پتہ لگتا ہے تو جنید بہت گمزدہ ہو جاتا ہے اور فریہ بھی امار کے لیے بہت پریشان دکھائی دیتی ہے لیکن ان سب میں مایہ کو بہت مزہ آتا ہے وہ اپنے سلمان کے ساتھ اپنے بچے کو گرانے کا سوچتی ہے پر اب قسمت بھی یہی چاہتی تھی کہ مایہ کا بچہ مر جائے تو سلمان مایہ کو گرا دیتا ہے اور مایہ کے زمین پر گرنے پر مایہ کا بچہ مر جاتا ہے دوسری طرف جنید اپنے گھر والوں سے اچھے سے پیش آتا ہے خاص کر فریہ سے فریہ کو کہتا ہے میں نے تمہیں بہت دکھ دیئے ہیں اب نہیں چاہتا کہ تمہیں مزید دکھ دوں اور اب میں نہیں چاہتا کہ تم امار سے دور رہو اس لئے تم اب باقیدہ امار کا خیال رکھو تو دوستو جنید کی بھی ان سب چکروں میں آنکھیں کھل جاتی ہے وہ صدر جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھلتی تو مایہ کی مایہ بچے کی وجہ سے بےوش پڑی ہوتی ہے اسی وقت جنید کو پتا لگتا ہے کہ مایہ گر گئی ہے اور ہسپیٹل میں ہے تو جنید فوراں مایہ کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مایہ کوئی جواب نہیں دیتی اسی ہسپیٹل میں سلمان بھی وہیں ہوتا ہے جنید سلمان کو دیکھ کر گسے میں آ جاتا ہے اور سلمان کو کہتا ہے میری بیوی کے پاس کیا کر رہے ہو حالانکہ جنید کو مایہ کی اصلیت کا پتا ہوتا ہے لیکن جنید سلمان کو نہیں بتاتا تو سلمان کہتا ہے تمہارے بیوی ہسپیٹل میں تھی اور گر گئی تھی میں نے انسانت کے لحاظ سے اسے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروایا تو دوستو جنید کو بھی یقین ہو گیا کہ مایہ سلمان سے پیار کرتی ہے لیکن جنید بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ جنید کا بچہ خطرے میں ہوتا ہے تو دوستو مزید ڈراما سیلل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو